آئیے ایک اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ کس طرح سے انہوں نے مالی قرمانیاں پیش کی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں ایک شخص آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں کھانا کھلائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں کھانا کھلائیے اللہ کے نبی نے اپنے گھر پر پیغام بھیجا اگر کھانے کی کوئی چیز ہو تو بھیجو اگر کھانے کی کوئی چیز ہو تو پیش کرو لیکن رابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کے گھروں سے جواب آیا گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے صرف پانی ہے اور پانی سے کیا مہمان کا پیٹھ برتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بیوی کے گھر سے جب یہ جواب آ گیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی طرف مقاتب ہوئے اور فرمایا کون ہے جو آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے ایک شخص کھڑے ہوئے ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مہمان نوازی کروں گا میں ان کو کھانا کھلا ہوں گا حضرات بہترم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ابو طلحہ انساری بہت مالدار صحابی تھے اس لیے کھڑے ہو کر ہامی بھر لی لیکن آئیے ذرا ابو طلحہ انساری کا گھر دیکھ لیں مہمان کو لے کر گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں اکرمی ضائفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے مہمان کا اکرام کرو یعنی ان کو کھانا پیش کرو ان کے سامنے کھانا لگاؤ تو بیوی کہنے لگی قسم ہے اللہ کی گھر میں تو صرف بچوں کے بھر کا کھانا ہے صرف بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے ابو طلحہ انساری رضی اللہ کو انہیں کہا بچوں کو بھوکا سلا دو آج بچوں کو بھوکا سلا دو ہم مہمان کو کھانا کھلائیں گے بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا اور پھر ابو طلحہ انساری نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرنا جب تم ہمارے سامنے کھانا رکھ چکو تو پھر چراغ کو بچھا دینا تاکہ میں کھانا نہ کھاؤ تاکہ تم کھانا نہ کھاؤ مہمان کھانا کھا لے اور مہمان کو تکلیف بھی نہ ہو کہ میری وجہ سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اس وجہ سے چراغ کو بچھا دینا میں کھانا نہیں کھاؤں گا مہمان کھانا کھا لے گا ان کا پیٹ بھر جائے گا حضرت ابو طلحہ انساری کی بیوی نے کھانا پیش کیا اور پھر اس کے بعد چراغ کو وہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ کو بجھا دیا مہمان نے کھانا کھا لیا بچے بھوکے سو گئے ابو تلحہ انساری کی بیوی بھوکی رہی حضرت ابو تلحہ نے اس رات بھوکے رات گزاری صبح کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مہمان کو رات میں رخصت کر کے صبح کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ادھر اللہ نے وہی نازم کر دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے عمل کا حال سنایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے تمہارے اور تمہاری بیوی کے اس عمل سے اور اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ ان کی صفت یہ ہے کہ اگر یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں تب بھی یہ دوسروں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ حال تھا ان کا یہ حال تھا ان کا مالی قربانیوں کا صحابہ اکرام نے اسلام کے راہ میں جو مالی قربانیاں